چودہ سو سال میں چودہ صدیوں میں ایک صحابی بتا دے جس نے یہ کہا کہ نبی کو اللہ نے علم غیب نہیں دیا ایک صحابی کا نام بتا دے جنہوں نے یہ کہا ہو کہ مردہ قبر میں نہیں سنتا ایک صحابی کا یہ نام بتا دے جنہوں نے کہا ہو کہ نبی وسار کے بعد نہیں سنتے ایک صحابی کا نام بتا دو جن کا یہ عقیدہ ہو کہ حضور حاضر و ناظر نہیں ایک صحابی کا نام بتا دو جنہوں نے یہ کہا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کے مت پکارو ایک صحابی کا نام بتا دو جنہوں نے یہ کہا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعفع البلا نہیں ہے ارے سیکنوں صحابہ ہزاروں صحابہ کی روایتیں ملے گی جنہوں نے اس پر ایمان بھی رکھا اور عمل بھی کیا تو الحمدللہ ہمارا عقیدہ این صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہے اور تم جو بات کرتے ہو کہ مکدی میں مل گئے نبی کسی صحابی نے نہیں کہا تم کہتے ہو کہ نبی نہیں سنسے کسی صحابی نے نہیں کہا تم کہتے ہو کہ حاضر و ناظر نہیں کسی صحابی نے نہیں کہا تم کہتے ہو کہ عالم غیب نہیں تم کہتے ہو دعفع البلا نہیں کسی صحابی نے کبھی نہیں کہا صحابہ تو دور نہ تابعی میں سے کسی نے کہا نہ تباہ تابعی میں سے کسی نے کہا نہ امام آزم نے نہ امام مالک نے نہ امام شافعی نے نہ امام احمد بن حمبل نے اور نہ ہی غوث عاظم نے نہ غریب نواز نے سبار اللہ سبارم حضرات ان کے جتنے بھی عقائد ہے کسی صحابی کا عقیدہ نہیں کسی ولی کا عقیدہ نہیں کسی ایمان کا عقیدہ نہیں بلکہ اپنی بنائی ہوئی عقائد ہے اپنے بنائی ہوئے عقائد ہے اس میں سے ایک یہ اللہ کا جسم ثابت کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ کے ہاتھ ہیں اللہ کے پیر ہیں اللہ کا چہرہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالی عرش پر بیٹھا ہوا ہے کسی صحابی کا یہ عقیدہ نہیں کسی صحابی کا کسی تابت کا یہ عقیدہ نہیں ان کا منگرد عقیدہ یہ ہے